بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کمین ٹوپک ہے جو انڈیا اور چائنہ کے درمیان کچھ ہفتوں سے کنفلکٹ ہوا ہے لداخ کا جو پوائنٹ ہے وہاں پہ یہ جو ایریا ہے وہاں پہ ایکچلی لو سی ہے لائن آف ایکچر کنٹرول ہے تو یہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان نائنٹین سکسٹیز میں بھی ایک وار ہوئی تھی تو اس کے بعد ان دونوں ملکے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ جو ایریا ہے یہ مطلب کہ نہ تو انڈیا کے کنٹرول میں ہوگا نہ چائنیز کی کنٹرول میں ہوگا اور اس کے علاوہ اس علاقے میں گنز ویرکہ یا اس طرح کا کوئی استعمال بھی نہیں ہوگا تو یہ تو ایگریمنٹ تھا مگر ٹائم ٹو ٹائم یہاں پہ ہلکی پلکی فائٹس ہوتی رہی ہیں انڈیا سولجر کے درمیان اور چائنیز سولجر کے درمیان فائٹس ہوئی ہیں اور خبروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے اچھا کچھ ہفتے پہلے جو یہاں پہ فائٹ ہوئی ہے جو چائنیز اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے وہ کافی زیادہ خونی فائٹ تھی جس میں کہ ان لوگوں نے سٹون استعمال کیے سٹک استعمال کی اور دوسری اس طرح کی چیزیں استعمال کی جس سے کہ انڈیا والوں نے تو سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ ہمارے تقریباً تیس سولجر جو ہے وہ اس میں ٹائیڈ ہوئے ہیں مر گئے ہیں اور اس میں ان کا جو تھا ہیڈ تھا اس یونٹ کا کرنل جو تھا وہ بھی شامل ہے ٹھیک ہے دوسری طرف جو چائنیز سائٹس ہیں انہوں نے اس چیز کا کوئی نہیں خبر دی کہ کتنے ان کے سولجر اس فائٹ میں مر گئے ہیں دیکھیں اب میں تو نہ تو انڈیا کی سائٹ لے رہا ہوں اور نہ چائنیز کی سائٹ لوں گا جو بات ہے وہ فیکٹس پہ ہی ہوگی دیکھیں ایک طرف اگر اتنے تیس بندے مر گئے ہیں تو دوسری طرف آبیسلی بندے مرے ہوں گے یہ تو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اچھا ابھی دو دن پہلے میں نے ایک خبر دیکھی ہے امریکن جو ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایویڈنس آئی آتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے یہ تو آپ کا پتہ ہے یہ وہ تو اس چیز میں بہت مائر ہے تو ان کی جو سورسز ہیں ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز جو ہے ان کے بھی تھرٹی فائیو سے فورٹی تھری سولڈر جو ہے اس میں مرے ہیں اب دیکھنے ایک طرف اگر تیس ہیں تو دوسری طرف بھی تیس سے پہتیس سے چالیس ہوں گے آبیسلی ہوں گے یہ تو کامن سنس بات ہے کیونکہ ان کے پاس بھی ہتھیار وہی تھے جو کہ چائنیز والوں کے پاس تھے جو انڈین کے پاس تھے دونوں کے پاس ہتھیار جو ہے وہ ایک ہی جیسے تھے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو حبر ہے اس میں کچھ نہ کچھ ویٹج ہے کہ تھرٹی فائیو سے فورٹی تھری یا کر لیں تھرٹی کر لیں یا ٹوانٹی فائیو کر لیں مگر اتنے سولڈر ڈیفرینٹی اس سائٹ سے بھی ہوئے ہوں گے کیونکہ دو ہاتھ ان کے پاس بھی تھے ان کے پاس بھی تھے ان کے پاس ٹک بھی تھے انڈین کے پاس بھی تھا اور چائنیز کے پاس بھی تھا ٹھیک ہے یہ تو ایک صورتحال ہے کہ ڈیفنیٹلی چائنیز کے بھی بندے جو ہے ان کے آرمی کے سولڈر جو ہے وہ اس فائٹ میں مرے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد انسیڈنٹ کافی سیریس تھا انڈینز کے لیے آلارمنگ بھی تھا اور اس کے بعد چائنیز نے اپنی فوج مزید اس علاقے میں لے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیوی اسلا بھی انہوں نے موو اپ کیا ٹھیک ہے لیکن دوسری انڈین کی سائٹ انہوں نے بھی اپنا آرمی جو ہے اس کی تعداد کو بڑھایا ہے ٹھیک ہے اور جو چیزیں ہیں وہ بھی لے کے آئے ہیں کیونکہ انڈین جو ہے کافی ہفتوں سے جو جو ہے وہ اس چیز میں تھے کہ عوام جو ہے ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ہمارے اتنے سولجر جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے اور انڈین اور ان کا جو دوسرے مخالف ہے چائنیز کا ان کا کتنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی خبریں ہیں کہ چائنیز جو ہے وہ انڈین کی سائٹس پہ ہیں ابھی تک مطلب کہ انہوں نے کچھ علاقے پہ قبضہ کر رکھا ہے لیکن انڈین کہہ رہے ہیں کہ نہیں چائنیز جو ہے گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں چائنیز اپنی سائٹ پہ ہیں اور ہم جو ہے اپنی سائٹ پہ ہیں ٹھیک ہے مگر اس میں حقیقت کیا ہے حقیقت کا بھی سمائی نہیں آرہا کسی کو بھی کیونکہ یہ مطلب کہ وہاں سے کچھ صحیح ایک سیکٹ رپورٹ نہیں آرہی ٹھیک ہے تو یہ تو کچھ صورتحال جو کہ ہو چکی ہے اب آگے کیا ہونا ہے یہ بھی اب سننے اب انڈیا کو تو اب اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ سیونٹی فائف ائر سے ہم تو چائنیز کے بارے میں سوچا نہیں وی ور ٹوٹلی فوکسڈ آن پاکستان پاکستان کے بارے میں ہم فولی فوکس تھے ہم نے حالانکہ ہمیں تھرٹ جو ہے وہ چائنیز سائٹ پہ تھا چائنہ جو ہے وہ انڈیا کے انڈیا سے زیادہ مضبوط ہے سٹرانگر ہے یہ انڈیا کو بھی پتا ہے ساری دنیا کا بات ہے انڈیا چائنیز کا اصلہ ہو گیا ایکوکمنٹ ہو گیا ایون کے ایکونامکس کی بھی بات کریں تو چائنہ جو ہے وہ انڈیا سے فار بیٹر ہے ٹھیک ہے چائنیز کے پاس ایک اسٹی میٹس کے مطابق فور ٹریلین یو ایس ڈالرز جو ہیں ان کے پاس کیش کی صورت میں موجود ہے ملکوں میں ملکوں میں ملکوں میں ٹھیک ہے وہ چائنیز کا انفلینس جو ہے وہ ایشیا میں بھی سب کو پتا ہے کتنا ہے یورپ میں بھی کتنا ہے افریقہ میں بھی کتنا ہے وہ چائنیز کا انفلینس پوری دنیا میں ہے اور امریکہ بھی اب یہ سمجھ چکا ہے کہ میرا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے ایکزیکلی ایسے ہی کہ اس سے پہلے جو تھے یورپین جو تھے وہ تھے سوپر پاور اور ان کی جگہ لی امریکہ اب ان کی جگہ لے گا ایشیا مطلب چائنہ لے گا اس کی جگہ اور ایشیا میں مطلب چائنہ ہے انڈیا ہے جاپان ہے بڑے مضبوط ملک ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ صورتحال بانت رہی ہے اب امریکہ جو ہے وہ ڈیفینٹلی اس چیز سے خوش ہوگا کیونکہ جب انڈیا اور چائنہ اپس میں لگیں گے تو وہ ایک ایک کا تو ساتھ دے گا اور وہ چوز کرے گا انڈیا کو تاکہ چائنیز جو ہے وہ کمزور ہوں ٹھیک ہے مگر انڈیا کو بھی کچھ ذرا احتیاط سے کام لینا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ والے صرف ملکوں کو یوز کرتے ہیں اپنے مقصد کے اپنے مقاصد کے لیے جب ان کا مقصد حال ہو جاتا ہے تو وہ پھر پیچھے نہیں دیکھتے تو اس لیے جو بھی سٹیپ لیں درہا سوچ سمجھ کے لیے انڈیا کے لیے اچھا ہے کہ اپنے نیبرز جو ہیں ان کے ساتھ اچھا رکھیں کہ ایگزامپل جیسے سری لنکا ہے نیپال ہے پاکستان ہے پاکستان کا چائنہ کے ساتھ اچھے ہیں مطلب کے ریلیشنشپ اچھے ہیں یہ سب کو پتا ہے مگر انڈیا بھی اگر چاہے تو انڈیا کے بھی اچھے ہو سکتے ہیں کیوں کہ ایڈوانٹیج کیا ہے انڈیا اور ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہماری لینگویچ ایک ہے ہماری مطلب کے ہم ایک ساتھ رہیں اتنا سے تو بہت سی چیزیں اور ہمارے ہاں مطلب کے کامن ہیں تو انڈیا کے چاہیے کہ اگر چائنہ سے تھریٹ ہے تو اس کا کاؤنٹر تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے دوسرے نیبر کے ساتھ تعلقات اچھے بھلا ہے ٹھیک ہے یہ میری اپنی اسسسمنٹ ہے آپ انڈا گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے یہ تو پھر آپ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ انڈیا کیا کہا رہا ہے انڈیا جو ہے وہ اس نے خبروں میں آیا ہے کہ نئی اپنی ائر فوس کو مزید مضبوط بنا رہا ہے اور وہ نئے جہاز بھی خریدے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اپنی آرمی کا جو ایکوکمنٹ ہے اس کا انڈیا کا مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے میں کوئی انڈیا کے خلاف نہیں بول رہا آپ کو کبھی کبھی حقیقت جو ہوتی ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے فیس کرنا چاہیے اس کو امپروف کرنا چاہیے اب یہ فل تو نہیں ہے کوئی ایسی مووی نہیں ہے یہ حقیقت ہے اگر ہم کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں مگر حقیقت وہ نہیں ہوتی تو اس میں پھر نقصان آپ کا یہ ہوتا ہے دیکھیں انڈیا آرمی کا جو سب سے بڑا میجر ہے نا پرابلم وہ یہ ہے کہ ان کا موسٹلی جو ویپنز ہے نا سارا اسلحہ وہ ریشیا سے لیا ہوا ہے انہوں نے لیکن پرانا ریشیا جو تھا نا سوویت یونین کا اسلحہ ہے موسٹلی جو ان کے پاس ہے یہ سب کو بتا ہے اور وہ ریشیا کا مطلب اب تو ان کی ٹیکنالوجی اچھی ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا ان کی کوئی اتنی خاص نہیں تھی ٹیکنالوجی تو ان کا جو اسلحہ ہے وہ مطلب اتنا افیکٹیو نہیں ہے اوٹڈیٹڈ ہو چکا ہے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے انڈیا کا سب سے بڑا ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلحہ تو انہوں نے بہت لیا ہوا ہے پارٹس بھی بہت مطلب کے لیتے ہیں ہر ساتھ مگر مینفیکچرنگ نہیں ہے انڈیا کی یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا اگر جہازوں کی مینفیکچرنگ ان کے پاس ہو انڈیانز کے پاس تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بجائے اس کے جہاز خریدتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی فیکٹری ہو تو بس ٹھیک ہے ایک کی جگہ دو لگائیں دو کی جگہ چار لگائیں چار کی جگہ چھے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہے مینفیکچرنگ نہیں ہے انڈیا کی اب آئی ٹی میں تو بہت آگے ہیں یہ تو سب کو پاتا ہے مگر ہارڈ ویئر میں ابھی تک انڈیا کو وہ چیز ایج حاصل نہیں ہوسکا جو کہ چائنہ یا دوسرے ملکوں کا ہے اتنا بڑا ملک ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی مینفیکچرنگ جو ہے ہارڈ ویئر سپیشلی سوفٹ ویئر میں تو اچھے ہیں مگر ہارڈ ویئر میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنا امپروو اس میں بھی لے کے آئے ہیں تو یہ تھی جو میری آج کی ویڈیو جو بھی تھا وہ میں نے فیکٹ پر بات کی ہے میں نے کسی کو بھی ایج نہیں دیا ٹھیک ہے جو میری اپنی ایک اسسمنٹ تھی وہ میں نے کی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گی آئی ہوگی تو اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اللہ حافظ موسیقی